جو امانت دار ہوتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال لیتا ہے تو اس سے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ بندہ امین ہے وقت کا پاس و نیاز رکھتا ہے عبارتوں میں امانت دارے سے کام لیتا ہے یہ بندہ مار جان عزت و عبروں میں امانت کا خیال لگتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدکاری یا زنہکاری حرام ہے لیکن کوئی پڑوس کے ساتھ بدکاری یا زنہکاری کرے تو چالیس بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ امانت وہاں مطلوب ہیں پڑوس کی ضرورتہ ایک دوسرے سے چڑے ہوئی ہے خرب میں آنا جانا ضرورتوں کا زیادہ اب آدمی وہاں پر خیالت کرے تو اس خیالت کا جرم اور زیادہ اپنا طرح بڑھا دیتا ہے تو سماج اور معاشرہ آج ہمارا چار اور طرف سے دیکھیں تو خیالتوں میں جھکڑا ہوا ہے کچھ لوگ بے حصی یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہ خیالت کو عیب نہیں سمجھتے جنگل ایمانتاری کو عیب سمجھتے موسیقی